اسلام علیکم جی جناب تو یہ سنڈے ہی چل رہا تھا اس میں پلاننگ آپ کو پتا ہے کہ میں پورے ویک کی کہہ رہی تھی ساتھ ساتھ میں نے گھر کو بھی صاف کر دیا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ میں اگر کچن سمیٹری ہوں تو وہ ساتھ میں میرا جو گھر ہے وہ گندہ ہے مجھے یہ سارے کام ظاہر ہے ازا مدر آپ کو کرنے ہوتے ہیں سائی چیزیں آپ کو سیٹ کر کے رکھنی ہوتی ہیں ساتھ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلانا اور ان کو ساتھ میں ان کے ہوم ٹاسٹ جو ان کے ہیں سکول کے کام وہ بھی کروانا تو یہ ویکنڈ کو ان کو اچھی طرح سے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے بعد کا بھی حیال کیا جاتا ہے اور تھنڈ ہے تو زیادہ ہم نئی نہ لارہے ہوتے لیکن ویکنڈ پہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ ضرور بات لے لیں سارے کام جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے چیزیں آپ ساتھ میں ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سی کباب جو ہیں وہ میں پورے ویک کے لیے بنا رہی تھی شامی کباب بھی سفتے میں نہیں بنا رہی وہ میں نے لاسٹ ویکنڈ پہ بنائے تھے اور اس کے لیے میں نے ایک کلو کے قریب کیمہ لے لیا تھا اور اس میں میں نے ہری پیاس اور ہرا دھنیا ہری مرچے پیاس کٹ کر کے ڈال دیا اور ذات میں ہی ایدر کلسن کا پیسٹ اور یہ میں نے سی کباب کو مسالہ شان کا لیا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ایک کلو سے زیادہ تھا سوڑے سوا کلو تھا یہ بیف کیمہ تھا میٹ اینڈرائیزر اس میں میں نے ڈالا بڑا اچھا نرم نرم سے سی کباب جو ہیں وہ بنے گے بہت سے لوگ اس میں بریڈ بھی ڈال دیتے ہیں پلین بریڈ ٹھیک ہے یا آپ وہ ڈال سکتے ہیں انڈے بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں بیسن ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے اچھی سی بائننگ ہو سکے اگر آپ کے یہ کباب ٹوٹنے لگیں یا بکھرنے لگیں تو ایٹھ ٹائم یو کن ایڈ این ادھر ویس ابھی میں نے اس میں یہ نہیں ڈالا تھا انڈ آئی ورس پرینگ بلکل ٹوٹے نہیں بکوز مجھ اس طرح سے کھاتے ہوئے نا ذرا اچھا سا لگتا ہے اور بلکل جیسے آپ چپلی کباب ہوتے ہیں اس طرح کا وہ ایک چیز فیل ہو رہی ہوتی ہے لیکن ظاہر اسی کباب کا جو ہے ذائقہ وہ علیدہ رہے گا ایک گھنٹے کیلئے اس کو میں نے ادھر ہی چھوڑ دیا اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا ہاں جی یہ کافی گھنٹے بعد سیٹ ہو چکا تھا تو میں نے سوچا اب اس کے بنا دیتے ہیں جی سیخ کباب مجھے اس وقت تو یوز نہیں کرنے تھے چونکہ میں نے سٹوریج کیلئے بنایا تھے تاکہ میں اس کو سٹور کر سکوں پورے ہفتے کے لئے اگر تو آپ کے پاس صلاحیں وہ سیخے ہیں تو یہ ہے نیگہ نہیں ہی تو ہمارے پاس بہت سی آپشنز ہوتے ہیں کوئی سپون لے لیں اس کے بیک سائیڈ کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ سپون کے علاوہ یہ چوب سٹک آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس بہت سی آپشنز ہیں آپ سٹرائیت کے ساتھ اس کا سکتے ہیں انگر آپ کرسکتے ہیں یہ سکورز جو ہوتی ہیں ہمیں بیمبو سٹک اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ آج آپ کیا چیز یوز کریں کیا آپ کسی کباب جو ہے وہ بن جائے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں سٹرو سائز جو ہوتا ہے وہ بھی ظاہر آپ کے اپنی مرضی ہے آپ بڑا رکھنا چاہ رہے ہیں چھوٹا رکھنا چاہ رہے ہیں میں بناہ کے سٹرو جو پڑھتی ہوں تو ایزی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے یہ کام میرے لئے اچھا ہاتھ پہ پانی لگا لیں تاکہ وہ ہاتھ کے ساتھ یہ چپکے نہیں اور اس طرح سے اچھے سے دبا کے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے بناتے جائیں آپ اس کا سائز جو بھی رکھنا چاہیں اور آرام سے سٹروہ نکالیں اور زبردست سی کباب پیار ہو جائے گا یہ میں اس لئے سٹور کر کے رکھ دیتی ہوں پورے ویگ کے لئے تھوڑے سے آپ بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں آپ نے توٹیا میں ڈال کے دے دیں یا ان کو روٹی پراتھی میں ڈال کے دے دیں یا کس وقت آپ کا کھانا بنانے کو موڈ نہیں ہے آپ اس وقت بنا کے بچوں کو جلدی سے سالیڈ ساوچز ڈال کے آپ دے دیں اور یہ ورکنگ لیڈیز کے لئے بہت اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اکنومکل پر جاتے ہیں اگر آپ کے اینن سے یہ اس طرح لے گیا دیں وہ تو ہوتے بھی چکن کے ہیں اور اس طرح سے یہ جو اگر اسی پرائس میں اگر یہ آٹھ سو کا کیمہ تھا تو اس میں کتنے زیادہ بنے ہیں لیکن اگر یہی میں جا کے اینن سے لے گیا تھرڑی سکس والا بڑا پیک تو وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایٹین ہنڈرڈ کا ہو پڑتا ہے یا اس سے اب زیادہ مہنگا ہو گیا ہوگا تو کیونکہ ریٹس آپ کو بتا ہے ڈیلی بیسز پر بڑھے ہوتے ہیں اچھا یہ نا آپ کے مرضے آپ کسی بھی پین میں اس کو بنایا ہلکا سا گریز کر کے اور دو تین منٹ کے لئے پکا کے ایسا نہیں آپ تو اس کو فلڈن کر دینا ہے اگر آپ سٹور کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو آپ دو تین منٹ اس کو پکائیں گے کچھا سٹور نہیں کرنا آپ میں اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو وہ لگا لیں میرے پاس یہ سٹوریج بیگز ہوتے ہیں آپ شاپ پر بھی رکھ سکتے ہیں کوئی نارمل سا پولی تین بیگ وہ رکھ کے اور اس طرح سے آپ اس کے لئیرز بنا لیں چھوٹے سائز کے بھی بنا لیں بڑے سائز کے جو آپ کو پسند ہے میں چھوٹے سائز کے اس لئے بنا لیتی ہوں ساتمی بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے دیتی ہوں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے صبح آپ جلدی جلدی آپ ان کو بنا کے اور دے سکتے ہیں ایک تو پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے اس طرح کرنے سے دوسرا سب سے بڑی بات ہائیجینک چیز جو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ بنائی ہے وہ بن جاتی ہے اور اویلیبر رہتی ہے اس طرح کرنے سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہیں اور سنڈی کو کرنے سے ہمارے بھو سے ٹائم بھی جو ہیں وہ بچ جاتا ہے ویل کون سا ایسا گھر ہے جس میں فرنچ فرائز نہیں کھائے جاتے ہیں چھوٹے بڑے سب بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور اگر فروزن ہو تو وہ تو اسی طرح ہتم ہو جاتے ہیں اور بچے جو ہیں جب تک وہ میک ڈونلڈز کی طرح سے نہ بنے ہونا تو وہ تو کھاتے ہی نہیں ہیں سوگی سے یا پتلے سے انہیں پسند ہی نہیں ہوتے ویل آلو بہت سستے ہوئے ہیں اور اگر یہ آپ فروزن میں ون کیج لے کے آئیں تو وہ کسی بھی برینڈ کا چار سو سے سٹارٹ ہوتا ہے چھ سو تک جاتا ہے سارے پانسو تک سو آئی ویل تیل یو ہاو ٹو میک دیکھ فروزن فرنچ فائز ایٹھ ہوم اس کے لیے آپ نے اچھے سے موٹے موٹے کٹ کر لینے ہیں پانی میں ڈال کر رکھے تاکہ کالے نہیں ہو اچھا سا کھلا پین لیں اور اس میں ان کو تقریباً سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ آپ ان کو اُبال لیں ان کو پکا لیں ٹھیک ہے سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ یہ ٹینڈر جب ہو جائیں تو پھر آپ نے ان کو اس پانی سے نکال دینا ہے اس ٹینر پر آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ سارے کا سارا پانی ڈرائی ہو جائے اس طرح سے جب میں بناتی ہوں تو میرے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں یا اگر آپ کے پاس فروزن پڑے ہوئے ہوں آپ وہ بنایں بچوں کے لیے تو بچے وہ بھی شوک سے کھاتے ہیں لیکن اگر وہ جلدی والا جو کام ہوتا نا کٹ کر کے اسی وقت جیسے آئل میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ چیز اس طرح سے مزا نہیں آتا فرنچ فرائز کا باہر جو سکن اس کی ہوتی ہے وہ اتنی ٹف نہیں ہوتی نا تو ہمیشہ بچے جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مومہ میکڈونلڈز کی طرح بنائیں میکڈونلڈز کی طرح یا فروزن جو ہیں وہ لے کے آئیں تو وہ مہنگے بھی پڑتے ہیں اور یہ تو بچوں کو جتنے مرضی دیا جائیں بڑے بھی ہم آرام سے بیٹھ کے کھا جاتے ہیں سو اس کو آپ یہ بجائے اس کے کہ چار ساڑھے چار سو سے یعنی پانچ سو تک کی وہ چیز ون کیجی لے کے آئیں آلو لیں اور ان کو اچھی طرح سے کٹ کے موٹا موٹا کٹیے گا اور ان کو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آپ اس میں پکا لیں ٹھیک ہے اور ہنڈر پرسنٹ آپ نے اس کو نہیں پکانا آپ نے اس میں تھوڑی سی رمک چھوڑنی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں اس کو توڑ کے بتا دیوں اس طرح سے ٹوٹے یہ بہت زیادہ ہلوہ نہیں بننا چاہیے اس کی جو شیپ ہے یا اس کا جو سٹرکچر ہے نا وہ ایک پروپر اس میں فرمنس رہنی چاہیے اب یہ اتنے گرم تھے اس کو تھنڈا ہونے دیا جب اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈال دیا کورن فلور آپ کورن فلور اس میں ڈالیں اور کھلے دل سے ڈالیے گا بہت کم نہیں ڈالنا کیونکہ ہم چاہتے ہیں جب یہ فرائیں ہوں تو اچھے سے کرسپی کرسپی سے ہوں اور آپ ان پہ کورن فلور ڈالنے کے بعد ان کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد سٹورج کا یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی بڑے سے زپ لک بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں یا بڑا سا ایک شوپر لے کے ایک تھیلی لے کے نا اس میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں یا کسی بھی کنٹینر میں بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر جب آپ کو یوز کرنا ہو تو چونکہ اس پہ کورن فلور لگاوا ہے یہ سپریٹ ہی ہوں گے ایسا نہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گے یہ بالکل بھی نہیں چپکیں گے آپ ان کو اچھے سے کورن فلور ڈالنے کے بعد ان کو مکس کریں اچھا یہ جو بیگ ہے نا زپ لک بیگ بڑا سا اس میں سے میں نے کون سویٹ کونس نکالے تھے اور ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں ڈالا تھا اس کو میں نے ڈسکارڈ نہیں کیا اس میں میں نے سارے کے سارے فرنچ فرائز ڈال دی ہے ٹھیک ہے جو فرائز میں نے بھی کٹ کیے تھے نا اور ان کو ٹریٹ کیا تھا یہ پروسیجر سارا کیا تھا وہ سارے میں نے اس میں ڈال دیا زپ لک سے بند کر دیا یہ آپ سمارٹلی منیج کر کریں گے تو چیزیں آرام سے منیج ہو جائیں گی اور اس طرح سے یہ دیکھیں پورا ایک ون کےجی کا پیک میں نے بنا لیا ففٹی روپیز میں ٹھیک ہے اور دیکھیں کتنی زیادہ بچت ہوئی ہے آپ اس کو جب فرائی کریں گے گرم گرم تیل میں ڈالیے گا ایسا نہیں ہے کہ تھنڈا تیل ہو اچھا اچھا گرم ہو جیسے ہم پوری کے لیے گرم کرتے ہیں ویسا آئل ہونا چاہیے لیکن بلکل بہت زیادہ دھوانا نکر اب میں کوئی ایک دو سبزیاں بھی کر لیتی ہوتی ہوں ویکنڈ پہ جو مجھے کھانے ہوتی ہیں جیسے اب یہ پالک ہے تو اس کو اچھے سے دھونا اور کارنا ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے وہ کٹ کر کے اس کو دھو کے اور پانی اس میں سے نکال کے اس کو میں اپنی مرضی کے جتنی میری ریکوائرمنٹ ہے اس کی میں تھیلیاں بنا لیتی ہوں اب اگر آپ کے پاس جو بھی شاپ پر موجود ہیں آپ کے لیے سٹوریج کے لیے جو بھی بیگز ہیں آپ اس میں اپنی جو آپ کا استعمال ہے اس کے مطابق رکھ لیا کریں میں بھی ایک دو سبزیاں رکھ لیتی ہوں ایک دو دالیں رکھ لیتی ہوتی ہوں اور اگر ہو سکت بیف یا مٹن جو بھی اس کو میں وائل کر کے رکھ لیتی ہوں پھر آنے والا جو ویک ہوتا ہے وہ میرے لیے بہت اچھا گزرتا ہے کیونکہ میرے میکزمم کام ہوئے ہوئے ہوتے ہیں پیسٹ پنے ہوئے ہوتے ہیں سارے کام بہت جلدی ہو جاتے ہیں ضرور نہیں یہ ورکنگ لیڈیز کے لیے بلکہ جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی یہ کام کرنے چاہیے تاکہ پورا ویک بہت آسانی اور سہولت سے رہے یہ کچھ ٹپس میں نے آپ سے شیئر کیا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ نے لائک کے بٹن کو ضرور ہٹ کرنا ہے تھینکس پور ووچ